یہ بجری ہے یہ ریت ہے یہ سیمٹ ہے اکتار کول ڈالنی ہے اور سڑک بن جاتی ہے اصل ایمل ون چین جو ہے ریلوے میں دنیا میں نمبر ون ہے اور ہم ایمل ون کی بات کرتے کرتے اب ہم ایمل ٹو کی بھی بات کر رہے ہیں تاکہ اگر ایک ٹریک کام کر رہا ہو تو اس کے ساتھ ہی مشینری فارغ ہو تو دوسرے ٹریک پر بھی اس مشینری کو لے جائے جا سکے اور یہ تیہ ہو گیا کہ یہ پیمنٹ ڈالر میں نہیں ہونی آر ایم بی میں ہونی ہے لیکی لی اسد عمر صاحب آگے ہیں جو میرے بہت دوست اور بہت اچھے انسان ہیں شیخ حفیظ صاحب is a excellent man اور سی پیک کے جو انشارت بھی بن رہے ہیں وہ بھی ذاتی دوستوں میں ہوں گے اور اس ساری چیزوں کا فائدہ ریلوے کو ہوگا اور جو سی پیک سے امریکن تحفظات ہیں ان کو اصل درد یہ ہے امریکہ کے پیٹ میں کہ چین پاکستان کی ترقی میں ایک قلیدی رول کیوں ادا کر رہے ہیں آج تک امریکہ کی دوستی اور کرسٹن کیلر کا معاشقہ ایک ہی ہے جب امریکہ کو ہماری ضرورت پڑتی ہے وہ دوستی میں آ جاتا ہے جب امریکہ کا مطلب حل ہو جاتا ہے وہ ہمیں گوڈ بائے کر کے چلا جاتا ہے یہی حال اس نے ریشین وار میں کیا اور سارا ملک جو ہے وہ دہشت گردوں کی لپیٹ میں آ گیا لاکھوں ہزاروں لوگوں کی جانے گئیں عربوں ڈالر ہمارا تباہ و برباد ہو گیا اور ہمیں جھنگے میں جو کچھ ملا وہ یہی ہے کہ آج چین جو ہے ہمارا ایمل ون تمام لوگوں کو باخبر کرنا چاہتا ہوں یہ اللہ نے مجھ سے کام لیا تھا اس وقت کسی نے ایمل ون کا سوچا نہیں تھا جب شیخ رشید نے چودہ سال پہلے اس پہ دسخت کیے اور انشاءاللہ تعالی اللہ کو اگر منظور ہوا تو یہ تاریخی فنکشن مارچ سے پہلے پہلے پی سی ون اسد عمر آگئے ہیں اور پلاننگ منسٹری ہمارے ساتھ ہے فنانس منسٹر اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہر فورم پر عمران خان وزیر آزم نے ایمل ون کی بات کی خواہ وہ لی شکھوں گو خواہ وہ لی پھونگو خواہ وہ مسٹر شی ہو خواہ پرائم منسٹر ہو خواہ اسمبلی ہو کوئی تقریر اور سب سے بڑھ کر میں بتانا چاہتا ہوں کہ چیف آف آر بی سٹاف نے جب مسٹر شی سے میٹنگ کی باہر نکل کے مجھے بتایا کہ شیخ رشیر the number one topic discussion with the president of china is ایمل ون i said that چیف صاحب thank you very much so ایمل ون بننے جا رہا ہے یہ ایک حقیقت ہے اور عمران خان کے سر پر اس کا سیرہ سجے گا اگر آپ نے ریلوے کی کوئی بات کرنی ہو تو میں ورنہ سیاسی باتوں کی طرف جاتا ہوں یہ بتایا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی باتیں ہو رہی ہیں کہ نیا چیف آف آرمی سٹاف آ رہا ہے آ نہیں رہا آ چکا ہے نیا چیف آف آرمی سٹاف آ چکا ہے انیس تاریخ سے اس کی اندتیس تاریخ سے اس کی continuation ہوگی اور انیس آگست کو اس کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے اور نیا جائنٹ چیف آف سٹاف بھی آ چکے ہیں اس ملک میں بعض چیزوں کو ایک عجیب رنگ دیا جاتا ہے جس بردباری تحمل اور دور اندیشی سے پاکستان آم فورسز کے چیف آف آرمی سٹاف اور پاکستان کی ساری فوج اس ملک کو معاشی سیاسی اقتصادی طور پر آگے لے کے جانا چاہتی ہے اور جمہوریت کو کامیاب کرنا چاہتی ہے بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد آ رہا ہے دیکھیں ذلفقار علی بھٹو نے ایک دن مجھے کہا تھا نتیہ گلی میں کہ شیخ رشید الیکشن جو ہے وہ ملک کی بنیادیں الا دیتے ہیں اور الیکشن جو ہیں فضل رحمان کے پاس اب یہ کہنے کی وہ استیفہ لینے آیا تھا وہ خالی آت گیا ہے خالی جیب سے گیا ہے اور اب بڑا شور ہے پارٹی فنڈنگ کا بلکل جناب تحریک انصاف کی بھی پارٹی فنڈنگ ہونی چاہیے نون لیگ کی بھی ہونی چاہیے اور پیپلز بارٹی کی بھی ہونی چاہیے ان تینوں پارٹیوں کا اعتصاب ہونا چاہیے فارن فنڈنگ میں تحریک انصاف سرخ رور ہو کر نکلے گی اور دونوں دو پارٹیاں پھن جائیں گی اور الیکشن کمیشن کا اس میں کوئی رول نہیں ہے فیصلہ سپریم کو اٹھنے کرنا ہے اور ساتھ تاریخ کو الیکشن کمیشنر ریٹائر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو یہ زور دے رہے ہیں زور کیا ہے جی نواز شریف کی تصویریں لگ رہی ہیں کھانا کھا کے نکل رہے ہیں وہ مسٹر جیکی ہیٹ والے ایسے یو نو یو نو سر رہنے دو ادھر ہی دفعہ بلا جائیں کھائیں اڑائیں موج کریں لیکن یہ ڈاکٹر ادنان کو اور وقار کو تفتیش کریں جب یہ واپس آئیں کیونکہ سارے انفارمیشن منسٹری میں اتنے لوگوں کے نمبر نہیں ہوں گے جتنا ڈاکٹر ادنان اور اس کے پاس لیٹیں اتنی ہو گئی ہیں اب دو ہزار رہ گئی ہیں اب چھویس ہو گئی ہیں براہ راست میڈیا آسزز کو ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ٹیکسٹ کرتا تھا میل کرتا تھا اب اٹھائیس ہو رہ گئی ہیں اب چھویس ہو رہ گئی ہیں اصل مسئلہ کیا تھا میں نے آپ لاہور کے لوگوں گواہ رہنا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ نواز شریف جا رہا ہے اور اس دھرنے میں استعمال ہو گیا فضل الرحمن کچھ نہیں ملنا اس کو سر الیکشن دور دور نہیں میں دیکھ رہا ہے عمران خان کو میں پانچ سال پورے کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور میں یہ نہ سمجھنا کہ میں اس کا وزیر ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں اپنی اللہ کی دیوئی ساری سیاسی سوچ کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اکانومی سیڈی ہو گئی ہے مہنگائی ہے میں وہ وزیر نہیں ہوں جو یہ کہوں کہ ٹماتر سترہ رپے کلو ہے لیٹ می فینش لیٹ می فینش رس بہت اچھی بات ہے جو چیرمن نیب نے کہا جو احتصاب ہے سب کونہ چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے دیکھیں میں جو بات کہہ سکتا ہوں انہوں نے سوال کیا آپ سوال کر سکتے ہیں جواب دینے کا مجھے حق ہے اگر کوئی بھی شخص ہمارے پندرہ مہینے میں عمران خان کا جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے کہ اگر اس کی وزارت کے وزارت عظمہ کے نیچے جو کوئی آدمی کرپٹ ہے تو اس کو ڈبل سزا ہونی چاہیے کیونکہ عمران خان کو لوگوں نے کرپشن کے خلاف ووڑ دی ہیں عمران خان کو لوگوں نے احتصاب کے لیے ووڑ دی ہیں اور اگر عمران خان کے نیچے کوئی آدمی بلیک شیپ ہے تو اس کو دگنی سزا ہونے چاہیے میں نے سب سے پہلے کہا تھا مولانا خالی آ جائے گا جی حکم پہ دیکھیں سیاستدان یہی کہتا ہے کہ میری جیبیں بھری ہوئی ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ لے کے گئے لیکن بتا نہیں سکتے جی پہلے ان کا سوال جی چھوٹا سوال کریں نا تاکہ میں چھوٹا جواب دوں ٹائم بچے دیکھیں نوٹیفکیشن میں اب آپ نے اتنا لمبا سوال کریں گے تو پھر پرس کانفرنس کر رہے ہیں نوٹیفکیشن اس سے پہلے ہو چکا تھا نائنٹین اگست کو ہو چکا تھا اور اس کو نائنٹین اگست کو نوٹیفکیشن ہو چکا تھا چیف آف آرمی سٹاف کا اور جو مذہبی تحریک کا وہ نعرہ لگا کر فضل الرحمان صاحب آئے تھے وہ اپنا سمون لے کے واپس چلے گئے ہیں اب وہ پھر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف ریبر کمیٹی میں اور نون لیگ کی طرف مریم نواز ہی رہیں گے انشاءاللہ آپ کے پاس لہور میں جگ جگ جیے لہور شیخ صاحب حکومت نے انسانٹی بنیادوں پر ان کو پہلے جانے کی جازت دی اسے آپ کے اپنے ووٹر نراز ہوئے اب آپ ان کے خلاف سب بیان دے رہے ہیں دوسری سائٹ بھی کوئی نہیں میں تو کہتا ہوں خوش رہے لندن میں رہے جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ جاوی جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کیوں چلا گیا دفع بلا گاند بلا لندن پہترو جدر مرضی شیخ صاحب حکومت اب دیکھیں ناروے کا واقعہ پرائیم نیسٹر نے کل بہت زبردست کہا ہے کہ اس کے اس کو اس کی اوائی سی کی میٹنگ بلائی جائے اور اسلام اور قرآن کی اور کالا کالا رسول اللہ کی کوئی تذہیق نہیں برداشت کی جا سکتی اور اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اسلام کمزور ہو گیا مسلمان جب بھی جاگتا ہے تو اس کا ولولہ اور دب دبہ اور تن تنہ اور ہمامہ دنیا کو انگوشتے بدنہ کر دیتا ہے اور نبی کی رسالت اور نبی کی رسپیکٹ اور نبی کی ختم نبوت پہ کوئی کوئی کسی قیمت پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے پرویز اللہی صاحب کا مسئلہ یہ اٹھا رہے ہیں بار بار پرویز اللہی صاحب اس سسٹم کا حصہ ہے اور عمران خان صاحب نے ان کو فون کیا تھا اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا نواز شریف صاحب باہر یہ آپ کا پرائیم نیسٹر کہتا تھا میں غدار ہوں گا اگر نواز شریف باہر چلا گیا اگر میں نے ڈیل دی ڈیل کی میں غدار ہوں گا کیا وزیر آزم نے غداری کی اس کو علم نہیں تھا وہ چوچا تھا بچا تھا وہ کس طرح نواز شریف باہر تھا دیکھیں عمران خان نے کہا رہا تھا میں انہارو نہیں دوں گا عمران خان نے انہارو نہیں دیا آپ سارا سوشل میڈیا سارا میڈیا کہہ رہا تھا یہ مر گیا تو گلے لگ جائے گا گلے پڑ جائے گا میں چھے مہینے سے کہہ رہا تھا دفع کرو جانے دو سکھی رو دوسرا بھی جانا چاہتا جانے دو لیٹ می فنش پرائیم منسٹر دیکھیں میں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر عدنان اور وقار سے تفتیش کی جائے اس نے میڈیا کو سب سے پہلے بے وقوع بنایا میڈیا نے سارے ملک میں یہ تاثر دیا رہا ہے کہ صبح مرا کے شام مرا ہے لوگ پوچھ رہے تھے کہ جنازہ منگل کو ہونا ہے یا بدھ کو ہونا ہے اس ملک میں سوشل میڈیا پہ یہ بیان چلے کہ اس کا جنازہ منگل کو ہونا ہے یا بدھ کو ہونا ہے میں نے کہا یہ کفن اٹھا کے دیکھنا لندن سے نکلے گا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اللہ نے جتنا مجھے سیاسی سوش دی ہے کہ تین ماہ چھوڑ کے تین سال بھی نہیں اس کا یہ کام ہو گیا ہو گیا آپ کسو شوکر حانم کا ڈاکٹر آیا کراچی کا تاہی ڈاکٹر آیا جو آیا کوئی پاگل نہیں بنایا دیکھیں آپ میڈیا دیکھیں آپ نے سوال کر لیا حفیظ امین اب جواب سن لیں آپ میڈیا نے ایسا میڈیا نے نہیں آپ کے ڈاکٹر سارے انفلنس ایجنٹ تھے یہ سارے ڈاکٹر پنجاب کے بھی انفلنس میں نے آپ ہاں میں نے کہا میں نے راشدہ کا نام نہیں لیا پوچھیں شیخ صاحب سے پوچھیں میں نے یہ کہا کہ یہ انفلنس ایجنٹ ہے یہ ڈاکٹر لیکن باہر جانے دو یہ کفن سے مو نکالے گا لندن میں جاں کے لاسٹری کوئیسن نئے آرمی چیف جو ہیں وہ کمر جعوید باجوا صاحب ہیں ان کا نوٹیفکیشن ہے اور پاک فوج عظیم فوج ہے یونائٹڈ فوج ہے دنیا کی عظیم ترین فوج ہے جس کا جنرل کمر جعوید باجوا ہے کشمیر کے لیے ہمیں کل میں نے پرائیم منسٹر صاحب کو کہا ہے کہ ہمیں کشمیر کے اندر جا کے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجیتی کا اظہار کرنا چاہیے اور ہمیں کشمیر کے مسئلے کو ہم کوتائی برت رہے ہیں ہمارا میڈیا نے بھی کشمیر کو پسے پوش ڈال دیا ہے اگر پرائیم منسٹر نہ گیا تو شیخ رشید کشمیر کے دورے پہ جا رہا ہے میرا نہیں خیال مجھے معلوم نہیں ہے اس کا جس جس نے اگر پناہ لینی ہو وہ بڑا لے لے پاکستان کو جس نے نقصان پچانا ہے اندر سے پچانا ہے بھارت پاکستان کو نقصان نہیں پچا سکتا انڈیا پاکستان کی سردوں کو نہیں چھیڑ سکتا ورنہ وہ نیست و نابود ہو جائے جب بھی وہ نقصان پچائے گا پاکستان سے اندر سے پچائے گا ایکانومی کو ڈسٹرائے کرے گا ہمارے اتحاد کو ڈسٹرائے کرے گا ہمارے مذہبی تاثبات کو اور مذہبی جذبات کو ڈسٹرائے کرے گا انڈیا سردوں سے نقصان نہیں پچا سکتا جس نے مجھے نہیں پتا ہے لازٹ پاکستان بٹس آپ آپ کی پارٹی پاپس آئے گا میری پارٹی محفوظ حالتوں میں میں نے کہا دونوں طرف کھیل رہی ہے کوئی بات غلط ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ مجھے جب چاہے آئے جگ جگ آئے اس کو کس نے روکنا ہے وہ وہاں بھی ہمارا کام کر رہا ہے یہاں آکے بھی ہمارا کام کرے گا ہماری پارٹی کا ممبر ہے